ہلو فرینڈز کیا حال ہے میرا نام وشونات ہے اور آج کا یہ ویڈیو جو ہے تھوڑا سا اسپیشل ہے اور تھوڑا جروری بھی ہے میرے پاس کچھ میرے دوستوں نے سوال پوچھے تھے اس سے ریلیٹڈ تو میں نے سوچا ایک ویڈیو بناتا ہوں دیکھیں آج کل آپ دیکھی رہوں گے جو فیمس یوٹیوبرز ہیں یہ لوگ سبھی اپنے جو کمپیٹیشن ہونے والا ہے شیرو کلاسک اور امیچر اولمپیا اس سے ریلیٹڈ پرپیشن اور اپنے پورا جو دن بھر کا شیڈیو لیتا ہے اس سے ریلیٹڈ ویلوگنگ کرتے ہیں اور ویڈیوز ڈالتے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہمیں اسے ایکزیکلی کاپی کرنا چاہیے یا نہیں دیکھیں موٹیویشن الگ بات ہوتی ہے آپ ان کے ویڈیو سے موٹیویٹ ہو سکتے ہیں ان کے ویڈیو سے سیکھ سکتے ہیں لیکن کوپی کرنا is a different thing سب سے بہلی بات تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج کل ایسے ٹرینڈ آ رہے ہیں لوگ اپنے رکاوٹ کے ویڈیو ڈالتے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں یہ اپنا آپ میں ایک بحث کا وشہ ہو سکتا ہے لیکن جس طریقے سے پورے انٹرنیٹ پر اتنی گندگی فیلی ہوئی ہے فالتو کی چیزیں چلتی رہتی ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ انہیں ویڈیو کو دیکھیں اور سیکھیں کوپی کیا ہے کہ کیا ہمیں ان کے جو ورکاوٹ ویڈیو ہیں جن کا شیڈیول ہے انہیں ایکزیکٹلی کوپی کرنا چاہیے ہے نہیں تو دیکھیں اس سے پہلے کچھ چیزیں سمجھ لیتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے لیمیٹیشن ایک ہوتا ہے کنسٹرینٹس کنسٹرینٹس کیا ہوتے ہیں لائف میں کہ میرے کوئی ٹائم نہیں ملتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے یا میرا جو کھانا پینا ہے وہ بہت گھڑ بڑھ ہے میری فیملی میں بہت ساری پرابلم ہے مجھے جو ٹائم نہیں ملتا ایکسرسائز کا تو یہ سارے کنسٹرینٹ ہیں جنہیں آپ دور کر سکتے ہیں تھوڑا ٹائم مینجمنٹ کریے تھوڑا سا دھیان دیجئے ڈائٹ پہ تو یہ ساری چیزیں آپ ان لائن کر سکتے ہیں آپ انہیں ٹریک پہ لاسکتے ہیں لیکن لیمیٹیشن الگ چیزوں ہوتی ہے لیمیٹیشن کیا ہوتی ہیں کئی طریقے کی ہوتی ہیں جیسے فائننشل لیمیٹیشن کیا ہیں آپ کی فیملی لیمیٹیشن کیا ہیں آپ کی جنیٹک سر ریٹیٹ آپ کی کیا لیمیٹیشن سب سے پہلے فائننشل لیمیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو جیسے آپ ترنگل کا ایکزامپل لیجئے یا روحی کتری کا ایکزامپل لیجئے ابھی شکیادہ کا ایکزامپل لیجئے کیا آپ کے پاس اتنا فائننشل بیکگراؤنڈ ہے ایسا فائننشل بیکگراؤنڈ ہے ہے جو ان کے پاس ہیں کیا آپ پر منت ایک لاکھ روپے یا دو لاکھ روپے اپنے ٹرینر کی فیس ایفورڈ کر سکتے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ تو صرف ایک فیس کی بات ہے اس کے بعد جم گئر اس کے بعد جم کی فیس اس کے بعد آپ کی میڈیسنز اور ڈیلی کی آپ کی ڈائٹ سو ان سب کا اگر آپ کا خرچہ ملا دیا جائے تو یہ دیکھیں کہ تو یہ بہت آتا ہے میں بتاؤں گا تو بھی شاید کئی بچے ڈی موٹیویٹ ہو جائیں سو کچھ لاکھ میں آتا ہے پر منت کی بات کر رہا ہوں تو چاہ آپ اس لیبل کا فیننشل بیکگراؤنڈ رکھتے ہیں یہ آپ کی ارننگ اتنی ہے یا نہیں ہے تب ہی آپ اس دشاہ میں آگے بڑھیں گے نا یہ چیزوں سوچ نہیں پڑھیں گی میں ڈی موٹیویٹ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ ترنگل کو روحید خطری کو یا کسی بھی ایسے یوٹیوبر کو دیکھیں تو ان لوگوں نے پہلے اپنا ایک بہت اچھا آرتھک بیکگراؤنڈ مجبوط کیا اپنے کوئی ستھی میں لائیں کہ یہ اس لیبل کی پرپریشن میں اتنا پیسہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تب ہی یہ لوگ آگے بڑھیں پہلی بات دوسری بات آپ کا جنیٹکز اگر آپ چاہیں کہ اگر آپ کا جندگی بھر میں کبھی بھی 70 کلو یا 75 کلو یا 60 کلو سے اوپر وزن نہیں کیا اور آپ چاہیں کہ آپ کا وزن 95 کیجی تک ہو جائے بلکنگ میں اور اسے آپ گھٹا کے 72 73 یا 75 کلو والی کسی ویٹ کے ٹیگری میں کھیل لیں تو یہ چیز آپ کو دیکھنی پڑے گی کیا آپ نے کبھی اپنی جندگی میں کبھی اس لیبل کا ایکسپیریمنٹ اپنی باڈی پر کیا ہے یا نہیں کیا ہے کبھی آپ نے 10-15 یا 20 کلو باڈی ویٹ گین کر کے صرف فیٹ لیبل کام کر کے کبھی اچھی مسکولیریٹی یا سنگل ڈیجل باڈی فیٹ میں کبھی آپ جندگی میں آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں آپ کی باڈی میں کیا وہ اس لیبل کی مسل میموری یا اس لیبل کا سنگل ڈیجل فیٹ لیبل کی مسل میموری ہے یا نہیں ہے تو یہ چیزیں بڑی جروری ہیں تو پہلی تو ہوگی آپ کے فینینشل لیمیٹیشن دوسرا آپ کا یہ جنیٹکس ریلیٹیڈ لیمیٹیشن یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو بلڈ ورک ہے پہلے کا وہ کبھی آپ نے کبھی اتنا کیا ہے یا نہیں کیا ہے دوسری بات تیسری بات time limitation کیا آپ اس profession ایسے profession میں ہیں کیا آپ اس لیبل کا time dedicate کر سکتے ہیں اگر آپ student ہیں یا working professional ہیں یا آپ کا اپنا کوئی business ہے تو کیا آپ اس لیبل کا time dedicate کر سکتے ہیں اس type کی preparation میں example لیجئے روہیت کتری کا ترونگل کا یا کسی بھی youtuber کا تو ان کا اگر آپ schedule دیکھیں گے تو سب سے پہلے اس صبح اٹھ کے اپنے اپنے supplement شروع کر دیتے ہیں اس type اس کے بعد وہ meal شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد اپنا cardio اگرہ جو بھی ان کا morning schedule ہوتا ہے وہ کرتے ہیں پھر ان کے meals شروع ہوتے ہیں پورے دن بار کے پھر شام کو ان کے exercise ہوتی ہیں اس کے بعد again post workout meal ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ جا کے پورے دن بار rest کرتے ہیں تو یہ کسی بھی competition کو prepare کرنے کا ایک professional طریقہ ہوتا ہے they are professional professional میں اس لئے کہنا ہوں ان کا کوئی اور کام نہیں ہے ان کی earning اسی اسی field سے آتی ہے اسی field وہ پیسہ لگاتے ہیں تاکہ اور پیسہ بن سکے انہوں نے اس level کی محنت کری ہے کہ آج وہ اس position میں ہیں کہ اتنا پیسہ earn کر رہے ہیں اور لگا رہے ہیں اور وہ اتنے confident ہیں کہ ان پہ دوبارہ یہ پیسہ آتا رہا ہے cycling ہوتی رہے گی تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بندہ یوٹیوبر بن جائے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ کے پاس اس طریقے کا اس سے similar ایسا کچھ بھی ہے کہ آپ کی earning آتی رہے کچھ اس level کا آپ کام کرتے ہیں یا کوئی آپ کا ایسا business یا کسی ایسے job میں ہیں اور دوسرے بات وہ job آپ کو allow کرتا ہے کہ آپ اتنا time لگا سکے یا نہیں تو یہ آپ کی تیسری limitation ہوگی میں دوبارہ repeat کر دیتا ہوں پہلا آپ کی financial limitation دوسرا آپ کے genetics related limitation کیا آپ نے اپنی body کو سمجھا ہے کہ وہ اس level کا changes جھیل سکتی ہے یا نہیں تیسرا کیا آپ کے پاس time اتنا ہے کیا آپ اتنا time dedicate کر سکیں اس preparation میں یہ ساری باتیں بہت ضرور ہی ہیں سوچنے کے لئے تیسری بات technically کیا آپ کو اس field کی اتنی knowledge ہے کیا آپ اتنے confident ہیں کہ کوئی آپ کو wave proof نہیں بنائے گا اور وہ کچھ بھی آپ کی body میں ڈال کے آپ کو کسی طریقے سے بھی مطلب stage پہ کھڑا کروا دے گا کیا آپ کو اس طریقے کے fraud سے بچنے کے لائق آپ کے پاس knowledge ہے یا نہیں یہ بہت بڑا سوال ہے اس کا example میں ایک ایسے دوں گا کہ ابھی آپ کس دن پہلے دیکھیں گے یہ رویت خطری نے ایک ویڈیو ڈالا اس نے کہا کہ میں اپنی کچھ میں نے اپنے test کروائے ہیں اگر وہ میرے test صحیح آئے اور میرے coach نے مجھے allow کیا کہ ہاں ہم proceed کریں گے میں تب ہی proceed کروں گا اور اگر میری یہ blood reports یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں آئے تو میں preparation یہیں چھوڑ دوں گا بیچ میں اور میں نہیں کھیلوں گا جا کے amateur Olympia stage پہ تو یہ جو طریقہ ہے یہ بہت intelligent طریقہ ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی تب حالت یہ ہے کہ جب وہ لڑکا بہت young ہے روید کتری اور اس کا اچھا کاسا اس نے کافی ٹائم سے وہ excise کر رہا ہے اپنی body کو اچھی سے سمجھتا ہے اس نے کئی بار وجن بڑھایا گھٹایا cutting bulking یہ سب اس نے کر رہا ہوا ہے اسے excise بھی آتی ہیں ٹھیک ٹھیک اچھے سے آتی ہیں کرنی اور وہ انکر شرما جی کے ساتھ workout کرتا ہے اس level پہ جا کے جبکہ اس کے پاس financial constraint کوئی نہیں ہے وہ اپنی کتنا بھی پیسہ لگا دکتا ہے وہ time کا اس پہ constraint نہیں ہے اس پہ genetics بھی اس کے ٹھیک ٹھاک ہیں اچھے ہیں اس level کے تو ہی ہی کہ man's physics کھیل سکے ان سب کے باوجود بھی وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی test کروائے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ صحیح آئے میں تب ہی proceed کروں گا ٹھیک ہے تو یہ ایک intelligent طریقہ ہے ٹھیک ہے تو کیا آپ کے پاس اتنی knowledge ہے کہ آپ اپنی body کو سمجھ سکیں کہ اگر آپ نے مان لیا کچھ گلت سلط آپ نے کھا لیا اور آپ کی body react کر گئے تو آپ کو کیا کرنا ہے کیا آپ کے پاس اتنا background ہے کہ اس چیز کو سمجھ سکیں تو یہ ساری چیزیں بہت important ہیں تو دیکھئے کسی سے بھی motivate ہونا کوئی غلط نہیں ہے بہت اچھی بات ہے اگر آپ ایک یا دو بندوں کو motivate کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے ان کے ویڈیوز سے آپ کو کیا سیکھ سکتے ہیں تو یہ چیز سب سے زیادہ سیکھنے والی ہے بجائے اس کے کہ ہم انہیں exactly copy کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے تو وہ کس طریقے سے انہوں نے دھیرے 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 پریپریشن کرا دی کس طریقے سے وہ اپنا time dedicate کر رہے ہیں کس طریقے سے وہ پیسہ لگا رہے ہیں کس level کی وہ dedication دکھا رہے ہیں کس طریقے سے ان کے meal plan ہوتے ہیں تو ان سب کو آپ اچھے سے دیکھئے اور اپنی body کے حساب سے سمجھئے کیا میں اسے copy کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا اور copy نہیں کر سکتا تو میں اس سے کیا کیا چیزیں میں pick out from whatever the schedule they are following جو بھی وہ diet follow کر رہے ہیں کہ میں اپنی body کے حساب سے اپنے body weight کے حساب سے اپنے میری muscle اور fat level میرے body میں جو بھی اس کا ratio اس کے حساب سے میں اس میں سے کیا کیا چیزیں سیکھ سکتا ہوں اور کس طریقے سے اپنے body پہ apply کر سکتا ہوں بجائے اس کے کہ ہم نے blindly copy کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے تو دیکھئے کسی کو بھی کس سے motivate motivate ہونا غلط نہیں ہے لیکن copy مت کریے بلکل بھی اس طریقے سے ان سے سیکھئے ان کی سب سے اچھی جیسے میں نے بتائی دیا کہ ان کی سیکھنے والی کی سب سے اچھی بات یہی ہے کہ وہ کس طریقے سے چلے کس planning سے چلے جو ان کی planning ہے وہ سیکھنے والی چیز ہے نہ کی exactly انہیں copy کرنا ٹھیک ہے تو اس پہ دھیان دیجئے گا اور اگر آپ کی کوئی بھی question ہو تو آپ comment میں لکھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا جواب دینے کی اور happy lifting اپنی body کو سمجھئے اپنی اپنی exercise کو اچھے سے سیکھئے اور last میں میں یہی کہنا چاہوں گا ایک بڑے famous body builder power lifter ہے ہمارے ray williams power lifting community میں بہت بڑے نام ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ادھک تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ end result کی چنتہ پہلے کرتے ہیں کہ میں stage پہ کھڑا ہو جاؤں یا میں جیت جاؤں یا power lifting competition میں جا کے میں کچھ کوئی place حاصل کر رہا ہوں دیکھیں یہ غلط ہوتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ end result سے زیادہ process پہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ جان سکیں کہ میرے کو یہ work out suit کرتا ہے میرے کو super setting suit کرتی ہے مجھے dead lift کے یہ variation میرے پہ جیازہ effect ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیسے آئیں گے یہ آئیں گے جب آپ continuously اس چیز میں involved رہیں گے continuously ان چیزوں کو سیکھیں گے نئے نئے experiment کریں گے ان experiment سے سیکھیں گے گلتیاں کریں گے انہیں بڑے بڑے lifter بڑے بڑے نام جو fitness industry وہ سارے ان چیزوں سے ہو کے گجرتے ہیں کبھی کبھی وہ جاتے ہیں جن میں ان کا سیسن اچھا نہیں ہوتا so it's a human body ہم machine نہیں ہیں ہم robot نہیں ہیں جو exact plan کر دیا وہی ہوگا تو ہمیں اپنی body پہ experiment کرتے رہنے تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان چیزوں سے سیکھئے کسی کو copy مت کیجئے ان سے inspiration لیجئے ان سے motivate ہوئیے ان کی planning سے سیکھئے اور پھر آگے بڑھئیے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی body کو سب سے زیادہ کوئی سمجھتا ہے تو وہ آپ ہے even آپ کا کوج بھی نہیں سمجھتا آپ کی body کو اس سے زیادہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ exactly آپ کیا فیل کرتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے مجھے پتا ہوتا ہے کہ اگر میں ٹھیک سے نین نہیں لے رہا ہوں تو مجھے مجھے ورکاوٹ نہیں ہوتا ہے میں پانچ چار دن تک لگاتا ورکاوٹ کروں اس کے بعد بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری body بتا دیتی کہ you can go کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو stretching کر واپس آجاتا ہوں یا کچھ mobility ڈل کر تو یہ ساری چیزے experience سے آتی ہیں اس process سے گجریے اور انت میں آپ جو بھی آپ نے سوچ رکھا ہے stage پہ جانے کی یا کوئی بھی competition کھلنے کی وہ شورلی آپ پہنچیں گے لیکن اس کا time ہوتا ہے صرف اگر آپ کو اور آپ کی body ready ہو جائے گی جا کے آپ کھڑے ہو جائیے گا پر اس سے فائدہ کیا ہوگا ultimately کچھ نہیں ہوگا اس معاملے میں میں روبل دھنکر کا example دینا چاہوں گا مجھے یاد نہیں آرہا کوشش کروں گا اگر link ڈال سکوں انہوں نے اپنے ایک ویڈیو میں ایسا کوئی constraint نہیں تھا وہ اپنا time بھی دے سکتے تھے ان کے department نے انہیں allow کیا ہوا تھا ان کے پاس اتنی بڑی fan فالوائیں گے سپورٹ ہے اس کے باب تو اس چیچ پہ دھیان دیجئے بجائے کسی کو بھی copy کرنے all the best friends happy lifting train hard